اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حالیں ہیں امیدیں آپ ساتھ بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لیے درس نمبر چودہ کے ساتھ حاضر ہیں پہلی جماعت کی کتاب کے درس نمبر چودہ سبق نمبر پانچ میرا پھول کی ہم نے پڑھائی کی تھی آج ہم اس کے الفاظ مہینے سوال جواب اور باقی ماشق کریں گے تو بچوں پہلے تو ہم سبق کے الفاظ مہینے پر کریں گے یہ سب کام آپ نے اپنی کافیوں میں اتارنا ہے پہلا الفاظ ہے ملی ملی مطلب قومی ملی نغمہ مطلب قومی نغمے ہمارے جو قومی ترانے وغیرہ ہوتے ہیں ہم ان کو قومی ترانہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ملی نغمے بھی کہتے ہیں تو ملی کا مطلب ہے نغمے اوہ سوری قومی گنگنانہ گنگنانہ مطلب کوئی بھی ہم یا کوئی بھی ہم ترانہ یا کوئی گانہ سنتے ہیں تو گنگنانہ لکھتے ہیں تو گنگنانہ کو گانہ کہتے ہیں سمجھدار مطلب اقل مند دانہ جو سمجھداری کی باتیں کرے اقل مندی کی باتیں کرے وہ سمجھدار ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اقل مند اور دانہ امارتیں جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا امارت کی جمعہ کو ہم امارتیں کہتے ہیں بسنے والے رہنے والے کسی بھی جگہ رہنے والوں کو بسنے والوں کو بسنے والے کہا جاتا ہے یا بسنے والوں کو رہنے والے کہا جاتا ہے وسی مطلب بڑا اور کشادہ کوئی بھی جگہ میدان یا سمندر دریا یا کوئی بھی ہمارا گھر وغیرہ بڑا ہو سہن تو ہم اس کو بڑا یا کشادہ کہہ سکتے ہیں وسی بھی کہہ سکتے ہیں وسی کے مطلب بڑا یا کشادہ کہیں اب بچوں اب آپ کے لئے اگے ہے کام کہ سوچیں اور بتائیں یہ سوال جواب کرنے ہیں آپ نے اب اس میں میں سوال پوچھوں گی آپ جواب بتائیں گے اور پھر اس کو ہم نے کاپی پہ اتنا بھی تو بچوں جلدی سے سوچیں اور بتائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے پاکستان کا کیا مطلب ہے جی بچوں تو پاکستان کا مطلب ہم نے پڑھائی میں پڑھا تھا صفحہ نمبر 26 پر ہمارے پاس یہاں پہ سارا کہہ رہی ہے پاکستان کا مطلب ہے پاک جگہ یہ ہمارے پہلے سوال کا جواب ہے پاکستان کا مطلب ہے پاک جگہ جی تو بچوں صفحہ نمبر 28 پر ہم واپس آگئے اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا سوال ہے پاکستان کس کی کوششوں سے بنا اب ہم نے سباک میں پڑھا تھا پاکستان کس کی کوششوں سے بنا جلدی سے بتائیں جی بلکل صحیح پاکستان قائد اے آزم اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں سے بنا کوششوں کی وجہ سے چودہ اگست 1947 کو بنا جی تو بچوں پاکستان قائد اے آزم اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں کی وجہ سے چودہ اگست 1947 کو بنا یہ ہمارا جواب ہے یہ ہم نے اپنی کپیوں میں لکھنا ہے اور یہاں بھی کرنا ہے بچوں اب ہمارا سوال نمبر تین ہے پاکستان کون سی تاریخ کو بنا اب انہوں نے تاریخ پوچھئے پاکستان کب بنا یہ ہم سب کو پتا ہے پاکستان کب بنا کب وجود میں آیا بلکل صحیح پاکستان چودہ اگست 1947 کو بنا جی تو بچوں دوسرے سوال کا جو آخری لائن تھی جواب کی ہم نے اس میں پاکستان لکھ کر پاکستان چودہ اگست 1947 کو بنا یہ ہمارے تیسرے سوال کا جواب ہے پاکستان چودہ اگست 1947 کو بنا جی تو بچوں سوال نمبر چار ہمارے پاس ہے آپ پاکستان کے کون سے صوبے میں رہتے ہیں ہاں تو بچوں جلدی سے بتائیں ہم آپ لوگ پاکستان کے کون سے صوبے میں رہتے ہیں اب مجھے سننے والے بچے سن میں بھی رہ سکتے ہیں پنجاب میں بھی ہوں گے خیبر پکت انقرام میں بھی ہوں گے اور ولوچستان میں بھی ہوں گے تو جو بچے جس صوبے میں رہتے ہیں وہ اپنے صوبے کا نام لکھیں گے سننے والے نام لکھنا ہے اسی کے ساتھ بچوں ہمارا مجھ کا آخری سوال ہے ہمارے قومی ہماری قومی زبان کون سی ہے یہ تو ہم سب کو پتا ہے ہماری قومی زبان کون سی ہے تو جلدی سے اس قرآن بتائیں مجھے بلکل صحیح ہماری قومی زبان اردو ہے تو ہمارا جواب ایسے بنے گا ہماری قومی زبان کون سی کا ورڈ ہم کاٹ کے اسے قپر ہم نے اردو لکھ لینا ہے اردو ہے اور یہ سوال نشان کو ہٹا کر ہم نے ایک نکتہ لگا دینا ہے کہ یہ جملہ بن رہا ہے ہماری قومی زبان اردو ہے تو بچوں آج کا درس نمبر چودہ سبق نمبر پانچ کا درس نمبر چودہ ہمارا آج کا ختم ہوا آج ہم نے سبق نمبر پانچ کی الفاظ معنی کیے اور سوالوں کا جواب لکھے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا بہت غیال رکھ کیے گا اللہ حافظ